ہیپی لائف خوشگوار زندگی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو عمومن کیا سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اس کے لیے ایک بہت بڑا گھر چاہیے محل نما گھر ہو جس میں ہم رہتے ہوں عالی کھانے ہوں بہترین لباس ہوں زبرات ہوں اور کرنے کا کوئی کام نہ ہو یہ زندگی تو بڑی خوشگوار زندگی ہے لیکن اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے یا اس کے پاس کھانے کو دو بکت روٹی نہیں تو شاید اس کی زندگی بہت مجربل زندگی اصل بات یہ نہیں کہ کس کو دنیا کی پروویجنز زیادہ ملی ہے اصل بات یہ نہیں کہ دنیا کی نعمتیں کس کے پاس زیادہ ہیں اصل بات یہ ہے کہ لائف کے بارے میں کس کی اپروچ کیا ہے وہ مختلف چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے ان پر اس کے اندر کتنا شکر ہے وہ مختلف پیش آنے والے واقعات حالات اور جو تکلیف دے چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے ان کو وہ کس طرح ہینڈل کرتا ہے نعمت ملتی ہے تو کس طرح ریاک کرتا ہے تکلیف آتی ہے تو کس طرح ریاک کرتا ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زندگی کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن وہ ان کو انجوائے کرنا نہیں جانتے وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے وہ ان پر خوش نہیں ہوتے ان کے لیے ان نعمتوں میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہمارے پاس زندگی کی نعمت ہے ہمارے پاس اولاد کی نعمت ہے گھر ہے شوہر ہے بچے ہیں کھانا ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم خوش نہیں تو کمی کس چیز کی ہے ایمان کی کمزوری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مومن جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے نعمت ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے تو نعمت پر خوش نہ ہونا یہ بھی ایمان کی علامت نہیں ہے یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ انسان پر کوئی تکلیف آئے تکلیف آنے پر مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے وَإِنْ أَسَابَتْ هُدَرَّا أَصَبَرَا کہ جب کوئی چیز اس کو ہرٹ کرتی ہے کوئی چیز اس کو تکلیف دیتی کسی چیز میں اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے وہ وَا بَاِلَا نہیں کرتا وہ شور نہیں مچاتا وہ لوگوں کو بلیم کرنا نہیں شروع کرتا وہ تقدیر کو برا بلا نہیں کہتا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں برے گمان نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے صبرہ اس کو برداشت کرتا ہے وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے آپ خوشیاں بانٹیں خوشیاں آپ کے پاس واپس آئیں گی آپ تلخیاں بانٹیں تلخیاں آپ کے پاس آئیں گی اس لیے خوشحال زندگی ہیپی لائف کا جو راز ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ہے اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی اور اپنی زبان سے اپنی مسکراہت سے جو اچھا کر سکتے ہیں ان کے لیے اچھا کریں تیسری چیز اچھی مسروفیت doing something اپنے آپ کو occupied رکھنا کسی نہ کسی اچھے کام میں اور وہ چاہے کوئی social welfare کا کام ہو عام لوگوں کی بھلائی کا کوئی کام ہو یا کسی علم کا سیکھنا سکھانا یعنی یہ دونوں چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کریں ہو سکے تو دونوں کریں لیکن اگر دو نہیں ہو سکتے تو کم اس کم ایک ضرور کریں keep yourself busy فارغ نہیں رہیں کیونکہ فارغ رہنا شیطانی خیالات کو دعوت دینا ہے کہتے ہیں نا کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے اس لئے مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تو خوشیوں کا راز یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے خوشیاں demand کریں کہ آؤ مجھے خوش کر دو میرے لئے کچھ کرو کہ مجھے خوش کرو نہیں آپ کسی کے لئے کچھ کریں آپ کو زیادہ خوشی ملے گی پھر اسی طرح چوتھی چیز اپنے پریزنٹ پر فوکس کرنا ہماری زندگی کے تین حصے پریزنٹ پاسٹ فیوچر ہم عام طور پر پریزنٹ کو چھوڑ کر یا پاسٹ میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں پاسٹ کی باتیں یاد کرتے رہتے ہیں کس دن کس موقع پر کیا ہوا کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا اور اس میں بھی اچھا کم سوچتے ہیں ان باتوں کے اوپر زیادہ رگرٹ کرتے رہتے ہیں یا ان باتوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جو ہمارے ساتھ کچھ حادثات ہو چکے ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی تکلیف دے مواقع پیش آ چکے ہوتے ہیں یا لوگوں کے کچھ روئیے ہوتے ہیں اور خصوصاً جو ہمارے قریب کے لوگ ہوتے ہیں ماضی پر غمگین نہ ہو اسی طرح مستقبل کے بارے میں ہم اور فکر اور انگزائیٹی کہ فلان کام کب ہوگا وہ میرا بیٹا ڈگری کب کرے گا پھر اس کی شادی کب ہوگی پتہ نہیں جوب کہاں ملے گی ہاں کہاں سیٹل ہوگا اور دن بھر یہی فکریں اور دن بھر نہیں رات بھر بھی یہی فکریں اب اس سے باہر رکلتے ہیں ایک فکر ختم ہوتی ہے تو ایک عورت ان سب چیزوں کے بارے میں یاد رکھنا چاہئے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہونے کی اگر ہم یہ کہ جلدی ہو جائے فوراں ہو جائے رہیے حال میں رہیے اس وقت کے حال پر غور کیجئے کہ اس وقت اللہ نے آپ کو کیا کہنے مد دی کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جگے پھر نہیں آئے گا اچھا ہم کیا کرتے ہیں جب گزر جاتے پھر کہتے ہیں ہاں وہ فلان دن بڑا اچھا تھا مزا آیا تھا وہ فلان چیز ایسے تھی تو اس وقت آپ نے انجوائے نہیں کیا اب آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر اسی طرح انسان اپنے آپ کو سٹرونگ کرے خوف دلانے والے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لئے اور وہ سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے نماز کے ذریعے دعا کے ذریعے اچھی کمپنی اچھے دوست ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچی ہے جو منفی سوچیں سوچتے ہیں اور آپ کو ڈراتے ہیں اور خوف زدہ کرتے ہیں باز وقت آپ کو کچھ چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے آپ کسی سے ذکر کرتے ہیں وہ آپ کو ایسی سے خوفناک باتیں کرے گا آپ گریوں لگے گا جیسے آپ تو اب زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے تو ایسے لوگوں سے بچیے منفی باتیں کرنے والوں سے پرہیز کیجئے ان سے دور رہیے اچھی کمپنی اختیار کیجئے تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے پھر اسی طرح بیلنسٹ لائف گزاریں ایکسٹریمزم سے پرہیز کریں یعنی ہر چیز میں ایک اتدال محبت میں اتدال نفرت میں اتدال دینے میں اتدال روکنے میں اتدال ہر چیز میں اتدال جب ہماری زندگی متدل ہوتی ہے تو خوبصورت ہو جاتی ہے اور جب اس میں انتہائی رویہ ہوتے ہیں تو پھر وہ زندگی بدنما ہونے لگتی ہے اور پریشانیوں کا باعث بنتی ہے انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی اچھی عبوری زندگی اس کے اپنے سوچ کی پیداوار ہوتی ہے اگر آپ کی سوچ خوبصورت ہوگی تو زندگی بھی خوبصورت ہوگی اگر سوچ آپ کی منفی ہے تو زندگی بھی مسئبت کا شکار ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے اور ہم زندگی میں اچھے اچھے گولز اور اچھے اچھی سوچے لے کر اپنی زندگیوں کا آغاز کریں اور جو ماضی ہے اس کے برے کو دفن کریں کیونکہ یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی یہ ایک ہی دفعہ ملی ہے اور اس زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی بہترین ہو کیونکہ وہاں کی زندگی اصل زندگی ہے اور وہاں انسان کو وہ ملے گا جس کو وہ تیار کر کے آئے گا اپنے لئے اگر ہم نے اس زندگی کو ضائع کر دیا تو وہاں کچھ تیاری کا وقت نہ ہوگا تیاری کا دن آج ہے اور جزا کا دن کل ہے اگرچہ اچھا کرنے والوں کو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہاں بھی اچھا ملے گا اللہ تعالی ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین